الحمدللہ وقفا و سلامن علی عبادہ اللہزین استفعہ ام آباد امام عزب و عبادیفہ رحمد اللہ علیہ کے بیٹے تھے ان کا نام انہوں نے حماد رکھا تھا اپنے استاد کے نام پر تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بیس نصیحتیں فرمائیں وہ بیس نصیحتیں عربی زبان کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں دل میں خیال آیا کہ ہم ان دس راتوں میں ان نصیحتوں کو بنیاد بنا کر رات کی مجالس گزاریں چنانچہ یہ وہ نصاہیں ہیں جو ایک اتنے بڑے بزرگ نے اپنے بیٹے کو کی ہم اس نیت سے بیان سنیں کہ جیسے ہمارے روحانی والد ہمیں یہ نصیحتیں فرما رہے ہیں اور ہم نے اب ان کو پلے باد لے رہا ہے پہلی بات جو انہوں نے بیٹے کو کہی وہ فقائی مراعات التقوی بحفظ جوارح کا من المعاسی تم تقوی کی ریایت کرنا اپنے آزا کو گناہوں سے بچا کر خوفم من اللہ تعالی اللہ کے خوف کی وجہ سے یعنی گناہوں سے جو بچنا ہے وہ مال کے نقصان کی وجہ سے یا دنیا کی زلت کی وجہ سے نہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے بچنا ہے والقیام بے عوامرہی عبودیت اللہ تعالی اور اللہ کے احکام پر پابندی کرنا اس کی بندگی کی نیت سے سواب تو ملے گا ہی تھی نیت سواب کی نہ رکھنا نیت یہ کرنا کہ میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے یہ میرا مقصر ہے اب اس پر وہ سواب عطا فرما دے تو وہ شہنشاہ ہے اس کی مہربانی ہے فیسے سچی بات تو یہ ہے کہ غلام کو اپنی مددوری پر اجرت مانگنے کی اجازت نہیں ہوتی تو تو ہے غلام غلام نہیں اجرت مانگ سکتا مزدور اجرت مانگتا ہے اور ہم تو اللہ کے غلام نہیں اللہ کے بندے ہیں غلام سے بھی ایک درجہ نیچے ہیں ہم اپنی عبادت کے کس طرح اللہ سے عجر کا سوال کر سکتے ہیں جب پیدا اللہ نے کیا جب توفیق اللہ نے دی جب طاقت اللہ نے دی جب سب کچھ اللہ نے دیا تو پھر ہم نے جو کچھ کیا اس پر ہم اجرت مانگنے کے اہل کیسے بن سکتے ہیں مگر اللہ مہربان ہے وہ بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے بندے کی جیسے بھی عبادت ہو اس پر اجرتہ فرما دیتے ہیں تو گناہوں سے بچنا اللہ کے در کی وجہ سے اور اللہ کی بندگی کرنا اللہ کی فرما برداری کی نیت سے جنت محلات اور ہورے یہ تو ہوتا رہے گا اس کی نیت مت کرے بندہ تو یہ پہلی نصیت تھی تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان اپنے آف کو گناہوں سے بچائے حضرت قاب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے ان سے عمر اللہ عنہ نے ایک مددہ پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ کبھی خاردہ راستے میں چلے ہیں یعنی جہاں جھاڑیوں کانٹوں والی جی چلتا ہوں کیسے چلتے ہیں اپنے کپڑوں کو بچا کے سمیٹھ کے کہ میرا کپڑا کسی کانٹے دار تہنی میں علج نہ جائے انہوں نے فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان زندگی اتنے احتیاط سے گزارے کہ اس کا دامن کسی گناہ میں علج نہ جائے اس کو تقویٰ کہتے ہیں حلال جو ہے وہ بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے درمیان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشتبیحات ہوتی ہیں شبہ ہوتے ہیں ان میں اس سے بھی جو بچے کہ گناہ نہ ہو جائے وہ تقیب نہ کہلاتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کو تقویٰ کہتے ہیں انگریزی میں ایک لفظ ہے تو بی آن ڈی سیف سائیڈ اور جی ائرپورٹ پہ ہمیں چھے بلے پہنچ رہے ہیں مگر تو بی آن ڈی سیف سائیڈ میں ساڑھے پانچ بلے پہنچ جاؤں گا حق سے پہلے پہنچ جاؤں گا یہ جو لوگوں کا ایک ہوتا ہے نا ایٹیچیوڈ کہ حق سے پہلے پہنچ جانا احتیاط کرنا شریعت کے اوپر اس طرح احتیاط کے ساتھ چلنے کا نام تقوی ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ گناہ سے دور بھاگے جہاں شبہ ہو گناہ کا اس سے بھی بچ جائے اور اس کے بڑے برکات ہیں ہمارے اقابل اتنا اس کا خیال کرتے تھے کہ ایک علاقہ تھا جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو وراست میں زمین نہیں دیا کرتے تھے دہاتوں میں یہ گناہ بہت عام ہے ماں باپ جو ہے وہ اپنے بیٹوں میں زمین تقسیم کر دیتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دیتے حالانکہ وراست میں تو ان کا حق ہوتا ہے اور بچیوں ہوتی ہیں وہ خموش ہو جاتی ہیں کہتی کچھ نہیں ہے مگر ان کی ہارڈ برننگ تو ہو رہی ہوتی ہے دل آذاری تو ہو رہی ہوتی ہے تو اس علاقے میں وہ اپنی بیٹیوں میں وراست کی تقسیم دھمین نہیں کیا کرتے تھے تو بزرگ اس علاقے کی سبز ہی نہیں کھایا کرتے تھے جب اس شہر کا نام آتا تھا کہ یہ فراش شہر کی سبزی ہے تو وہ سبزی کو کھانے سے انکار کر دیتے تھے کہ نہیں یہ سبزی اس زمین میں ہوگی ہے کہ جس کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں ہوئی ہم یہ سبزی استعمال نہیں کریں گے اتنی احتیاط کرتے تھے ابام اعظم وہ نہیں فرمتے کے پاس ایک شخص آیا حضرت میری بکری گم ہو گئی تو امام صاحب نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے حضرت نے کہا یہ پانچھے سال ہوتی ہے تو پانچھے سال اس نے عمر بتائی تو حضرت نے پانچھے سال کے لیے بازار سے بکری کا گوشت خرید کر کھانا چھوڑ دیا ممکن ہے یہ چوری کی بکری ہو اور اس کو گوشت ہمیں دیا جا رہا ہو اتنی احتیاط تھی ہمارے بزرگوں نے بہت احتیاط کی ہے چنانچہ حضرت مذہر جانے جاننا رحمت اللہ علیہ بہت صاحب کش پہ درگ تھے کھانے پینے میں بہت احتیاط فرماتے تھے ایک آدمی ان کے پاس انگور لے کے آیا حضرت میں نے انگور لیا ہے آپ کھا لیجئے انہوں نے انگور لیا اپنے موں کے قریب لے گئے اور پھر واپس رکھ لیا اس نے کہا کہ حضرت کھا نہیں رہے پھر میں کیسے کھاؤں اس میں سے مجھے مردوں کی بو آ رہی ہے یعنی انگوروں میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے وہ شخص بڑا حیران ہوا واپس اس دکاندار کے پاس گیا جس سے انگور خریدے تھے اسے کہا کہ بتاؤ بھئی انگور تم نے کہاں خریدے ہیں اس نے کہا ایک بندہ آتا ہے ہر ہفتے مجھے انگور دیکھے جاتا ہے جب اس بندے کی تحقیق کی گئی اس نے قبرستان کی زمین پر خجوروں کے پودے لگائے ہوئے تھے ان انگوروں کے پودوں سے جو پھل نکلا ان کو پھل سے پڑا چل گیا کہ اسے سے مردوں کی بو آ رہی ہے ہمارے قریب کے زمانے میں حضرت مولانا احمد علی لہولی رحمت اللہ علیہ ایسے ہی صاحب کشف بزرگ تھے فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ چالیس دن میرے پاس رہے اور جو چیز میں بتاؤں وہ کھائے ہر چیز نہ کھائے جو چیز میں بتاؤں وہ کھائے چالیس دن کے بعد بھی اس کا دل نہ جاگے تم میرا نام بدل دینا اور لوگ بہت مرتبہ ان کو آزماتے تھے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت خاج عبدالعہ صدیقی رحمت اللہ علیہ بھی ایسے ہی صاحب کشف بزرگ تھے چنانچہ کئی لوگوں نے ان کے امتحان لیا مرگ مسلم بنائے مشتمع مال کے اور دال بنائی یا سبزی بنائی جو بلکل بے ذائقہ سی تھی اور وہ حلال مال کی اور اتنے کھانے دسترخان پر رکھ دیئے کہ دیکھتے ہیں حضرت کیا کھاتے ہیں حضرت دسترخان پر بیٹھے تو جو حلال مال سے کھانا بناتا صرف وہ ہی کھایا اور اٹھ گئے اس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا حضرت مشہد عالم رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسمی سے عبد الرحمان قاسمی وہ مجھے واقعہ سنانے لگے کہ ایک مرتبہ اببہ جی بین الملک کے دورے پر گئے ہوئے تھے تو حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ اسلام بات سے واپس آتے ہوئے چکوال آگئے ہیں بغیر کسی پروگرام کے میں چکے گھر میں تھا تو میں نے حضرت کے استقبال کیا حضرت کو بٹھایا امہ جی کو بتایا کہ امہ جی حضرت تشریف لائیں ان کا کھانا بنا دے جب دوپہر کے وقت میں نے حضرت کے سامنے کھانا لگایا تو حضرت جی کھانے کو بس دیکھ رہے ہیں مگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو میں نے عرض کیا حضرت آپ کھانا کھائیں تو حضرت نے پھر کھانے کو دیکھا اور پھر میرے چہرے کو دیکھا خاموش رہے میں نے کہا حضرت آپ کھانا کھائیں تو حضرت نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں یہ سور کہاں سے آ گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو گھورا گیا میں گھر میں گیا اور میں نے جا کے امہ جی کو کہا کہ امہ جی حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے ہیں حضرت مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ تمہارے گھر میں سور آیا کہاں سے ہے امہ جی نے سر پکڑ لیا اوہو آج مجھ سے غلطی ہو گئی یہ جو ہمسائی عورت تھی نا یہ مجھے بہت عرصے سے کہہ رہی تھی کہ جب تمہارے فیر صاحب آئیں گے تو ایک وقت کا کھانا میں بناوں گی تو مروت میں آکے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ آج کا کھانا تم بنانا یہ کھانا ہمارے گھر میں نہیں پکا ان کے گھر سے پک ہے اور اس کے والد اس کے جو ہزبنٹ تھے وہ سکول میں ٹیچر تھے مگر اس نے جو بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا نا اس میں تھوڑا سود شامل ہو جاتا تھا ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ایک ہوتا ہے سمیگ اکاؤنٹ تو اس کا اکاؤنٹ ایسا تھا کہ تھوڑا بہت اس میں سود شامل تھا اور اس سود کی رقم کے شامل ہونے پر حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آگیا ہے پھر امہ جی نے اپنے گھر سے کھانا بنایا اور تب حضرت نے وہ کھانا کھایا دیکھیں عام آدمی کو اتنا فرق نہیں پڑا چلتا کہ اس کھانے سے کیا ہوتا ہے لیکن جن کے اندر کیفیات ہوتی ہیں صاحب کشف ہوتے ہیں ان کی کیفیات چھن جاتی ہیں تشک چھن جاتے ہیں ان کو بہت فرق محسوس ہوتا ہے حضرت خواجہ غلام علی ڈہلی رامزلہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شادی میں چلا گیا اور وہاں پہ میں نے مشتبہ لکمہ کھا لیا اس مشتبہ لکمہ کھانے کا اثر یہ ہوا کہ میری ساری کیفیات ختم ہو گئی تو میں نے مرزا جانے جانا رحمت اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میری تو کیفیات ساری بند ہو گئی قبر کی کیفیت ہو گئی اور میں نے ایک جگہ پکھانا کھا لیا تھا حضرت نے فرمایا اچھا تم روزانہ اثر کے بعد آ جائے کرنا میں تمہیں توجہ دیا کروں گا تاکہ وہ اثر زائل ہو جائے تو فرماتے ہیں میں چالیس دن حضرت کی صدمت میں جاتا رہا اور حضرت توجہ کرتے رہے ایک لکمہ کا اثر چالیس دن کے بعد جا کر زائل ہوا پھر میری کیفیات واپس آئی امام رمانی حضرت مجدرسانہ امدرہ کے بیٹے تھے حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ اور ان کے بڑے بھائی خواجہ سعید رحمت اللہ علیہ بہت صاحب کشت تھے دونوں بچے بچکم سے ولایت کی نور دل میں رکھنے والے بچے تھے جیسے کہتے ہیں نا کہ پیدائشی ولی تو خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے حضرت مجدرسان رحمت اللہ علیہ کو پہلے ہی اللہ نے بتا دیا تھا الہام کر کے ہم تمہیں ایسا بیٹا عطا کریں گے جو زندگی بھر قبیرہ گناہ غیرتقاب نہیں کرے گا اس وجہ سے حضرت مجدرسانہ صاحب نے ان کا نام محمد معصوم رکھا تھا اور محمد معصوم کی یہ عادت تھی کہ چھوٹا بچہ تھا رمضان مبارک میں دن کے وقت اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کرتا تھا اب دودھ پیتے بچہ وہ تو مکلف نہیں ہے اس پر تو کوئی تکلیر نہیں ہے مگر چونکہ پیدائشی ولایت کی صفات تھی تو ان کی یہ کیفیت تھی چنانچہ اس رمضان شبہ ہو گیا کہ جی آج عید ہے یا نہیں ہے تو ایک صاحب عید کی رماض پڑھنے کے بعد آئے اور حضرت مجدرسانہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں آج ہم نے عید ٹھیک پڑھی ہے یا نہیں تو حضرت نے ایک بچے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے محمد معصوم کی والدہ سے پوچھو کیا محمد معصوم نے دن کے وقت میں دودھ پیا یا نہیں پیا تو انہوں نے کہا جی کہ محمد معصوم نے دن کے وقت میں دودھ پی لیا ہے حضرت مجدرسانہ صاحب نے فرمایا کہ چونکہ اس نے دن کے وقت میں دودھ پی لیا ہے آج رمضان کا وقت نہیں آج ہم نے صحیح عید پڑھی ہے یہ عید کا دن ہے میرے اس بچے نے رمضان میں دن کے وقت میں دودھ کبھی نہیں پیا وہ خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مجدرسانہ رحمت اللہ علیہ اثر کی نواز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو حضرت نے دیکھا کہ جو باہر لوگوں کی جوتے تھے نا آدھے ایک سائٹ پر پڑے ہیں اور آدھے دوسرے سائٹ پر پڑے ہیں جب متوجہ ہوئے تو پتہ چلا کہ دائیں طرف والے اصحاب الیمین ہیں اور لیف سائٹ والے اصحاب شمال ہیں حضرت مجدرسانہ صاحب حیران ہوئے یہ کون بند ہے جس نے جوتوں کی تقسیم کر دی جس کا کشف اتنا تیز تو پتہ چلا کہ محمد معصوم کھیل رہا تھا بچہ تھا وہ جوتوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس نے جوتوں سے کشفن اندازہ لگا لیا یہ سعید بندے کا جوت ہے یا شقی بندے کا جوت ہے تو سعید بندوں کے جوتے ایک طرف کر دیئے شقی بندوں کے جوتے دوسری طرف کر دیئے تو حضرت مجدرسانہ صاحب نے اپنے شیخ خاجہ باقیباللہ رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا حضرت میرا بیٹا ہے اس عمر کے ہے اور اس کا کشف اتنا تیز ہو گیا ہے کہ اس نے آج کھیلتے کھیلتے یہ حرکت کا ڈالیا ہے تو خاجہ باقیباللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بچے کو میرے پاس بھی دو میں اس کا علاج کر دیتا ہوں تو مجدرسانہ صاحب نے اپنے بیٹے کو دہلی بھیجا تو خاجہ باقیباللہ رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کا جو بازار تھا بازار کا بنا ہوا کھانا مگوا کے اس بچے کو کھلایا تو اس کا کشفی چھن گیا ختم ہو گیا علاج اس طرح سے کیا ان کا اب بتائیں اگر اس زمانے کے بازار کے کھانے کا یہ اثر تھا تو آج کے بازار کے کھانے کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس لئے تو بہت سارے سالکین پر اثرات مرتب نہیں ہوتے ان کو شام کا کھانا باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے آج اس کارنر سے کھانا کھائیں گے آج اس کارنر سے کھانا کھائیں گے بس وہ کھانے ہی کھاتے رہتے ہیں پھر کیفیات ان کا نصیب نہیں ہوتی کوئی مسافر ہو کوئی مجبور ہو وہ کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی لیں گے محفوظ فرمالیں گے لیکن عادتاں گھر میں کھانا نہ بنانا اور باہر سے لے کے کھانا کھانا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے تقوی زندگی کے ہر کام میں احتیاط کرنا آپ دیکھیں پاکی نا پاکی کے معاملے میں ہماری تربیت نہیں ہوئی کسی اللہ والے نے ہر محفوظ تربیت نہیں کی ہمیں کنسیپٹی نہیں پاکی نا پاکی کا چنانچہ ہم وضو کرتے ہیں اور گیلے آتھوں کے ساتھ دروازوں کے ہینڈل پکڑ کے کھول کے آ جاتے ہیں پھر یہ جو ان کے دروازوں کے ہینڈل ہیں ان کے بارے میں کیا گرنٹی ہے کہ یہ پاک ہیں گھر میں کام کرنے والی عورت باتھروم بھی ساتھ کرتی ہے اور ان کی گیلے آتھوں سے اسی ہینڈل کو پکڑ کے دروازہ کھول کے نکلتی ہے تو یہ نا پاک ہو جاتے ہیں تو پاک نہیں ہوتے ہیں ہمیں کنسیپٹ نہیں ہے ہم نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے کھانا لے کے آتے ہیں اور ٹریج ہوتا ہے وہ دسترخان کے اوپر رکھ دیتے ہیں اب بھائی ٹریج کا جو نیچے کا حیث ہے وہ تو نا پاک ہوتا ہے وہ پاک تو نہیں ہوتا ہمیشہ دسترخان الگ رکھنا چاہیے اور کھانا اٹھا کے وہ دسترخان پر رکھنا چاہیے لیکن چونکہ کسی نے تربیت نہیں کی ہوتی اس لیے پتہ نہیں ہوتا اس کو سیکھنا چاہیے چونکہ پاکی نہ پاکی میں ہمارا اتنا دھیان نہیں ہوتا اس لیے پھر ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی بہت سارے لوگ یہ question پوچھتے ہیں کہ جی اتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو مگر نہیں ہوتی عام طور پہ جو ہم نے بدرگوں سے سنائے اس کی دو وجوہات ہوتی ہے ایک نگاہ نافاک ہوتی ہے اور ایک بدن یہ کپڑے نافاک ہوتی ہیں جس کی وجہ سے زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں اگر ان دو چیزوں پر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب جلدی فرما دیں گے نگاہ کا بہت زیادہ فریض کریں سو فیصد پرہیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نبی علیہ السلام کی زیارت والی سعادت نصیب ہو جائے گی میرے والدین چونکہ شروع سے ہی نیکی کی زندگی گزارنے والے تھے تو میں نے تل بکرہ تل اولیاء کتاب پانچی کلاس میں پڑی تھی پانچی کلاس کے بچے کو تو ابھی کنسپٹی بھی نہیں ہوتا مگر مجھے والد صاحب نے وہ کتاب لا کر دی کہیں سے تو میں نے اس میں اللہ والوں کے واقعات پڑھے تو دل میں بڑا شوق ہوا کہ مجھے بھی اس لائن پہ چلنے اور اللہ والوں کی لائن پہ آگے بڑھنے پھر اس میں ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ نگاہ تھا بہت پریز کرنا چاہیے تو چھوٹی عمر میں ابھی میں بالے نہیں ہوا تھا اس عمر سے ہی نگاہ تھا پریز شروع کر دیا بہت بچتا تھا بہت تگاہ کو بچاتا تھا اور مجھے از دمانے میں اپنی والدہ سے ڈانس بھی بہت پڑھتی تھی ہر دوسرے تیسے دن کوئی محلے کی آنٹی آتی اور میری والدہ کو کہتی تیرا بیٹا جا رہا تھا اسے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا یہ تو ہمیں اپنی خالہ ہی نہیں سمجھتا اور امی مجھے بلا لیتی تھی بیٹا تو نے اپنی خالہ کو سلام کیوں نہیں کیا یہ تو میری کلاہ فیلو تھی یہ تو میری سہلی تھی ہم بچپن کی دوست ہیں تم سلام تو کرتے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آنٹی کہاں گزری تھی اور کہاں اس کو سلام کرنا تھا تو میں آگے سے ایک بات کہتا تھا امی آنٹی سے یہ پوچھو کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا تو جب امی پوچھتی تو پھر وہ آنٹی کہتی ہاں یہ تو یوں کر کے چلتا ہے سر اس کا نیچے لگا ہوتا ہے زمین کے علاوہ تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا اس نے کہا اس کو میں نے کہا امی مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے پاس سے مرد گدر ہے یا عورت گدری ہے میں کس کو سلام کرتا تب جا کے میری جان چھوٹتی تھی لیکن اندر اندر مجھے بہت غصہ آتا تھا ان آنٹیوں پر سارا مالہ خالہ بنا ہوا ہے سارا مالہ آنٹی بنا ہوا ہے اور بس ان کو سلام ہی کرو چلتے ہوئے لیکن نگاہ کی اتنی حفاظت کا بہت فائدہ ہوا مجھے آتے جاتے جوتوں کی آواز سے پتا چلتا تھا کہ قریب سے کون گزر رہے ہیں عام طور سے مردوں کی جوتوں کی آواز اور ہوتی ہے اور عورتوں کے جوتوں کی آواز ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ قریب سے گزرا کون ہے ورنٹ پپڑا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ قریب گزرنے والا کون تھا اتنی نظر کی حفاظت کرنی ہوتی تھی اس پر اللہ رب العزت نے پھر جب مہربانیاں کی وہ اب کیا بتائیں آپ کو ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے حضرت نے بتائی میں ان کا بتائیں کہ لے کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس وقت آپ کسی مسجد میں کھڑے تھے آپ کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے کہا کہ اس بچے کو اس وقت سو سے زیادہ مرتبہ رب العزام کی لیارت ہو چکی ہے میں سن کے حیران ہو گیا اور حیرت مجھے اس کی تھی کہ پتہ اس کو کیسے چلا اس نے کہا جی کہ مجھے حضرت نے یہ بات بتائی تھی شیخ نے یہ بات بتائی تھی تو نگاہ کی حفاظت کا پھر یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیس سال کی عمر سے پہلے پہلے سو سے زیادہ مرتبہ نبلی شاون کی زیارت ہو جی اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے آپ آج اس کی پابندی کریں اور چند دنوں میں اس کی برکت کا فریضندگی میں خود دیکھیں مگر غیر محرم کو نہ چلتے ہوئے دیکھیں نہ ٹی وی سکرین پہ دیکھیں نہ سیل فون پہ دیکھیں نہ تصویروں میں دیکھیں نہ ناول میں دیکھیں بس دیکھ رہی نہیں نگاہ کو پاک کر لیں اور کھانے کے لکمے کو جو ہے نہ وہ احتیاط کریں اور اپنے جسم اور کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھیں جسم کی پاکی یا کپڑوں کی پاکی اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کفڑے صحیح پاک نہیں ہوتے مثال کے طور پھر جو کفڑے دھوبی سے دھل کے آتے ہیں کون گارنٹی کرتے ہیں کہ وہ سو بھیصد پاک ہیں گمانی ہے نا ہم گمانی کہہ سکتے ہیں نا کہ پاک ہیں ستوہ میں وہ پاک ہیں لیکن اس سے کوئی یقین سے تو نہیں کہہ سکتا اسی لئے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو وہ اپنے کپڑوں کو گھر میں دھلوائیں اور گھر کی عورتیں جو کپڑے دھوتے ہوئے تماشے کرتی ہیں کبھی وہ دیکھا کریں اب تو چلو واشنگ مشینیں آ گئی ہیں ان واشنگ مشینوں میں کپڑے صحیح پاک ہو جاتے ہیں مشین خود اسے دھوتی ہے خود نچوڑتی ہے اور پھر خود اس کو ڈرائی کر کے باہر نکال دیتی ہے گھر میں ہمیشہ ایسی مشین دکھیں عورت کو نچوڑنا نہ پڑے عورتوں کو اگر پانی نچوڑنا پڑتے ہیں تو یہ کبھی پانی صحیح طرح نہیں نچوڑتی ہیں یہ کپڑا دھوتی ہیں اور بس تھوڑا سا پانی نکال کے اس پر چھوڑ دیتی ہیں باقی پھر کپڑے نکالتی ہیں تو پانی وہاں ٹفک رہا ہوتا ہے تو جب پانی نہیں نکالا گیا تو پاک کیسے ہوا کپڑا تو کپڑوں کے پاک ہونے پر توجہ کریں گھر کی عورتیں خاص طور پر اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسی مشین ہو کہ جو خود تین مرتبہ اس کو دھوئے اور پانی بدلے اور پھر اس کو ڈرائی کر کے باہر نکالے تاکہ صرف اس کو اسٹری کر دیا جائے اور پہن لیا جائے اور اسٹری کرتے ہوئے بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ پانی ڈالتی ہیں اس کے اوپر تاکہ کپڑا درہ سیدھ ہو جائے اور وہ جو اسٹری کے لیے پانی فوار ڈالتی ہیں نا وہ پانی بھی پتہ نہیں کہاں سے بھر کے لاتی ہیں اور کون بھر کے لاتے ہیں اس کی بھی احتیاط کریں کہ وہ بالکل پاک ہو پانی کپڑوں کی حفاظت کریں گے کہ بالکل پاک ہو تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے کھانا بھی گھر میں بنے تو بالکل پاک بازار کے کھانوں سے ایسے بچیں جیسے بیمار آدمی کو کسی نقصان دے کھانے سے بچایا جاتا ہے بعض علاقوں میں عام کے کھنوں کے باغ ہوتے ہیں ان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب درخت پر پھل آ جائے اور تب کوئی بندہ اس کا سعودہ کرے تو وہ بے جائز ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے مگر ہمارے ہاتھ سال سال پہلے اس کی بے کر لی جاتی ہے آنے والے سال کا پھل تو لگا نہیں تو بے تو جائز ہی نہیں اس کی ہو سکتی تو ایسی بے کو کہتے ہیں بے باطل بے باطل ہوتی ہے شریعت کہتی ہے کہ تم پھل کو دیکھو اور اندازہ لگاؤ کتنے پھر بے کر لو ٹھیک ہے تمہاری مرضی لیکن جب پھل آیا ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو کہ لاکھ روپیہ کا پھل لگے گا اور وہ لگے دس ہزار کا تو ٹھیکے والے کا تو نقصان ہو گیا نا یا بیچنے والا دس ہزار میں ٹھیکہ دے دے اور لاکھ روپیہ کا پھل لگے تو بیچنے والے کا نقصان ہو گیا جہاں خریدنے اور بیچنے والے کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے شریعت ایسی بے کی پھر اجازت نہیں دیتی اس کو بے باطل کہتے ہیں اس کا حل بھی علماء نے بتایا ہے علماء نے کہا ہے کہ تم باگ ٹھیکے پہ نہ لیا کرو زمین ٹھیکے پہ لے لو میں نے جی زمین ٹھیکے پہ لی لیا ہے اب زمین میں سے جو فائدہ نکلے گا وہ تمہارا ہے تھوڑا نکلے تو بھی زیادہ نکلے تو بھی تو بے باطل ہی ختم ہو گئی مگر دہاتی لوگ مسائل کا خیال نہیں رکھتے جس چیز تو وہ حلال طریقے سے کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے اور اسی طرح دس دس سال کا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے تو اکثر دیکھا گیا عام کنو غیرہ کے باغات کی بے باطل ہوتی ہے اب وہ بے باطل کے پھل جو بندہ کھائے گا اس پر روحانی طور پر اثر ہوگا اگر صاحب کشف ہے تو اس کا کشف چھن جائے گا صاحب کیفیات ہے تو کیفیت چھن جائے گی تو ہمارے اقابرین پھر ایسے پھل نہیں کھایا کرتے تھے اب کتنا مشکل ہے کہ عام کے پھل نہ کھائے بندہ کنوں کا پھل نہ کھائے بندہ اگر عام آپ نہیں کھائیں گے تو اچار بھی نہیں کھا سکتے چونکہ عام میں بھی اچار میں بھی عام ہوتا ہے اور وہ بھی اسی باغ سے آیا ہوتا ہے تو کئی چیزیں پھر چھوڑنی پڑ جاتی ہیں مگر اللہ کی رضا کے لیے جو بچنے والے ہیں وہ پھر سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں ہمیں سلوک کی افتدا میں ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا کہ پھل نہیں کھانے تو ہم بالکل نہیں کھاتے تھے ہمارا ایک دوست تھا عربی اس کا نام تھا احمد خشان وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا تو ہم نے اس کو بھی عادت ڈال دی تھی کہ پھل بالکل نہیں کھانے وہ بیچارہ بھی نہیں کھاتا تھا اللہ کی شان ایک دن وہ ایک پروفیسر کے گھر گیا اور پروفیسر کے گھر میں کنوں کا درکھ لگا ہوا تھا تو پروفیسر نے اس کو ایک کنوں توڑ کے دیا کہ یہ میرے گھر کا درکھت ہے اور اس کا پھل ہے تو آپ لے جاؤ تو اس نے سوچا اچھا یہ تو بڑا اچھا تحفہ ہے میں اپنے دوست کو جا کے دوں گا اب وہ اس کنوں کو لے کے میرے پاس آیا بھاگتا ہوا بھاگتا ہوا میرا نام لے رہا ہے میں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا خیریت تو ہے کہتے ہیں اے برات حلال کنوں فاریو میں آپ کے لئے حلال کنوں لے کے آیا ہوں بھئی کنوں تو حلال ہی ہوتا ہے لیکن اس کی بے ٹھیک نہیں ہوتی تو اس نے اس ٹھیک چیز کو حلال کنوں کا نام تھا پھر کئی سالوں کے بعد ہم نے کنوں کا بزر چکھا کہ کنوں کیا ہوتا ہے تو سالوں فربانیاں دینی پڑتی ہیں پھر جا کے نتیجہ مرتب ہوتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے میں معاملات میں نگاہوں میں اپنی منمرضی کرتے پھریں اور پھر اس بات کی بھی توقع رکھیں کہ ہمیں ہر ہفتے یا ہر دوسرے دن نبی لسام کی زیارت بھی نصیب ہو جائے تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے جب تک تقوی اختیار نہیں کریں گے ولایت کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے اللہ فرماتے ہیں ان اولیاؤہو اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں ہمارے گھر تھے باب جی عبداللہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے بہت صاحبِ کش بزرگ تھے مجھے کئی دن ان کی خدمت پر رہنے کا موقع ملا وہ صرف دہی کھاتے تھے اور روٹی کھاتے دہی کے ساتھ روٹی باقی سالن کھاتے ہیں عادتا نہیں کھاتے تھے کہ میں کہیں جاؤں گا تو پتہ نہیں کہاں کا سالن بنا ہوگا کہاں کا گوشت ہوگا تو دہی سے روٹی کھا لیتے تھے مگر اللہ نے ان کو کشف ایسا دیا تھا کہ جو بندہ سامنے آ جاتا تھا اس کی اسی وقت سکیننگ ہو جاتی تھی ایک دفعہ میں یونیورسٹی کے بتیس لڑکوں کو لے کے ان کے پاس گیا ملقات ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت بتیس لڑکے میرے ساتھ آئے ہیں اور آپ سے دعا کے طلب گا رہے ہیں فرمان لگے ان کو کو ایک اکر کے میرے سامنے آئے چنانچہ میں ایک ایک لڑکے کو بھیتا رہا اب جو لڑکا جا کے ان کے سامنے بیٹھے وہ اس کو تو دی فوائنٹ اسی کے بارے میں کہ تم جھوٹ بولتے ہو تم اپنی آنکھوں سے جنا کرتے ہو تم پھلان کرتے ہو تو دی فوائنٹ اور تو بچوں کو فضینے آگئے دو لڑکے میرے پاس آئے پسینے میں ڈوبے ہوئے میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے جی اس بندے کے سامنے نہیں جانا چاہئے پھر مجھے فتح چلا تو میں نے اگلے بندے کو بھیجنے میں تھوڑا تاخیر کی تو بابو جی نے پھر مجھے پوچھا بھئی تیسرے کو کیوں نہیں بھیج رہے پھر مجھے بھیجنے پڑا بتیس کے بتیس بندوں کو ہر ایک کو انہوں نے کہا کسی کو کہا تم ماں باپ کے گستاق ہو تم ماں باپ کے نافرمان ہو کسی کو کہا کہ تم فلاں ہو تم فلاں ہو تم حرام کھاتے ہو تم سور کھاتے ہو تودھ ہی کوئنٹ باز کرتے تھے سب کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں جب بتیس بچے ہو گئے تو پھر اخیر پہ بابو جی نے مجھے فرمایا تم بھی آؤ میرے پاس تو واقعی مجھے بھی اس وقت پسینے آ گئے ہیں میں حضرت کے سامنے جا کے بیٹھا تھوڑی دیر ایسے خاموش بیٹھے رہے پھر اس کے بات فرمانے لگے مجھے یہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے لاکھوں بندوں کو ہدایت اطاع فرمائیں گے یہ وہ زمانہ تھا جب اب میری داڑی پوری آ رہی تھی یعنی نیچے تھوڑی پر داڑی آ گئی تھی اور یہاں داڑی بعد میں آئی تھی اُن زمانے میں میں دو رکعت نفل پڑھ کے دعائیں مانگتا تھا یا اللہ میری داڑی کو بھرپور داڑی بنا دے اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے فرمایا مجھے کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت اطاع فرمائے گا اللہ کی شان کے ایک لڑکے نے یہ بات سن لی اس نے پھر باقی لڑکوں کو بتا دیا تو وہ بتیس لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے دی ہم نے آپ سے دعوت کھانی ہے تو ہمیں یونیورسٹی کے لبانے میں ان بتیس بچوں کو دعوت کھلانی پڑی پھر میں نے بابو جی سیارس کیا کہ بابو جی یہ سب بچے تو بہت گھبرائے ہوئے ہیں آپ نے سب کو ان کی باتیں کی ہیں تو اب ان کا دل خوش ہو جائے گا آپ ذرا دعا فرما دیجئے تو بابو جی نے کہا بلاؤ سب کو پھر بتیس بچوں کو بلا لیا گیا بابو جی نے ایک منٹ کے لیے ہاتھ سٹھائے اور دعا مانگی اللہ ان سب موجوانوں کو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دے اللہ کی شان دیکھئے کہ تین راتوں کے اندر اندر بتیس کے بتیس موجوانوں کا نبل ہم کی زیارت نصیب ہوئی ولایت کبرہ کے مقام کے بزرگ تھے اور مستجاب الدعوات تھے اور ان کے زندگی میں جو تقوی دیکھا تو حیرانی ہوتی تھی اتنا زیادہ تقوی کھانے پینے میں معاملات میں بات کرنے میں ایک لفظ فالتو نہیں کو بول سکتا تھا کوئی آکے کہتا جی کوئی ہم نے روٹی بھوٹی کھا لی ہے تو اسی کو پکڑ لیتے تھے روٹی کا مطلب تو یہ ہے تو بھوٹی کیا ہوتی ہے کیوں بولا ہے تم نے فالتو لفظ کیوں بولا ہے بولنے میں احتیاط دیکھنے میں احتیاط کھانے پینے میں احتیاط معاملات میں احتیاط ہر چیز میں احتیاط کھانے پینے میں بہت احتیاط فرماتے تھے دعوت بلکل قبول نہیں کرتے تھے کسی گھر سے بھی لوگ کہتے جی سنت ہے دعوت کو قبول کرنا فرماتے تھے دعوت کو قبول کرنا سنت ہے کھانے کا پاک ہونا حلال ہونا یہ فرض ہے میں فرض پہ عمل کروں یا سنت پہ عمل کروں بالکل نہیں قبول کرتے تھے تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں ولایت کا نور مل جائے تو اس کے لئے ہمیں تقوی کو اسٹیار کرنا پڑے گا میں نے ایک مضبع بابو جی سے پوچھا کہ بابو جی جتنی احتیاط آپ کرتے ہیں کھانے پینے میں اتنی احتیاط ہم تو نہیں کر سکتے تو بابو جی نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ اگر تمہیں کہیں باہر سے کھانا پڑ بھی جائے تو بس دو لکھ میں کھاؤ تاکہ بھوک کی زہر ختم ہو جائے پیٹ بھرنے کے چکر میں مت پڑو اگر پیٹ بھرنے کے چکر میں نہیں پڑو گے تو اس کے برے اثرات سے اللہ محفوظ فرما دیں گے ذنون ویسری رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقویٰ کی سے کہتے ہیں فرمایا کہ اگر کسی بندے کے دل کی تمناوں کو مجسم کر کے ہم ٹرے میں ڈال دے اور وہ ٹرے ساری دنیا کو دکھائیں تو کوئی ایسی خواہش دل میں نہ ہو گے جس پر کوئی شرمندگی ہو کہ میرے دل میں کیسی تمنا تھی کیسی خواہش تھی یعنی دل میں بھی گناہ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے اس کو تقویٰ کہتے ہیں آسان لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں کہ تقویٰ کیا ہے تو آسان لفظوں میں تقویٰ کی تعریف یہ ہے کہ شریعت پر انسان اتنی احتیاط کے ساتھ چلے کہ قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان فکڑنے والا نہ ہو اس کو تقویٰ کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان فکڑنے والا نہ ہو نہ کسی کی دلازاری کرے نہ کسی کی غیبت کرے نہ کسی کو دکھ پہنچائے نہ کسی کے مال میں یا کسی اور چیز میں کمی بیشی کرے تو احتیاط کے ساتھ ایسی زندگی گزارنا کہ قیامت کے دن گریبان فکڑنے والا کوئی نور اس کو تقویٰ کہتے ہیں ساتھ ایسی زندگی گزارنا تقویٰ پر دنیا اور آخرت کی کیا نعمتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن وید پر فرماتے ہیں اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اے انسانوں تمہیں اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے تم میں سے اللہ کے نظیر سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو زیادہ متقی ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے تو متقی بندہ اللہ کے ہاں زیادہ احترام والا ہوتا ہے عزت والا ہوتا ہے جتنا متقی بن جائیں گے اتنا اللہ کے ہاں عزت پا جائیں گے پھر جو متقی بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ علم اتا فرما دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں علم اتا کرے گا تو تقویٰ والے بندے کے سینے کو اللہ علم سے بھر دیتے ہیں اللہ اس کو علم کے اندر گہرائی اتا فرما دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بندے کو نور اتا فرما دیتے ہیں جو اچھے اور برے کے درمیان تمیز کر لیتا ہے اے ایمان ولو اگر تم تقویٰ کو اختیار کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان اتا فرمائے گا وہ نور اتا فرمائے گا جو اچھائی اور برائی کے درمیان بندے کو پہچان دے سکے پھر جو متقی بندہ ہوتا ہے اللہ شیطان سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسْتَهُمْ طَائِفُ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَاہُمْ مُبْسِرُونَ پھر جو متقی بندہ ہوتا ہے اللہ اس کو غموں سے بچا لیتے ہیں فَمَنِ اتَّقَوْا وَأَسْلْحَا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دشمن کے مقر فریق سے بچا لیتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَ اگر تم صبر کروگے اور تقوی اختیار کروگے تو تمہارے دشمنوں کا مقر تمہیں کوئی نفحان نہیں پچا سکے گا پھر اللہ تعالیٰ متقی بندے کے لیے ہر دشواری میں نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں مَنِ يَتَّقِلَّا يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں کئی دفعہ بندہ پھس جاتے ہیں حالات میں نکلتا نہیں نظر نہیں آتا کیسے نکلیں گے تو جو متقی ہوتے ہیں اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں نکال دیتے ہیں اس کو وَيَرْزُقْهُ مِنَيْسُ وَلَا يَحْتَصِبُ اور جو متقی بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رزق تا فرماتے ہیں ایسی طرف سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ادھر سے بھی رزق مل سکتا ہے اللہ وہاں سے اس کو رزق تا فرما دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت نازل فرماتے ہیں متقی بننے پر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوُ اگر یہ بس کی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقو کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَا ہم ان کے لئے آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہمارا رزق کہاں میں ہے کیا جی بتائیں زمین میں ہے یا آسمان میں ہے آسمان میں ہے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَفِتْسَمَاءِ رِزْقُ قُمُ اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اب رزق ہمارا ہے آسمانوں میں اور رزق کے دروازے کھولنے ہیں اللہ نے اور وہ کھولتے ہیں تقویٰ کے ذریعے سے تو اس لئے جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھولیں گے اور اس کو پریشانی سے اللہ محفوظ فرمائیں گے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّا يَجَعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا اور جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے قوموں میں آسانیہ پیدا فرما دیتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّا يُقَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْزِمْ لَهُ عَجْرَا اور جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے عجر کو اللہ بڑھا دیتے ہیں فَتَّقُ اللَّا يَعُلِ الْعَلْبَابِ لَا أَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے اکل والو تقویٰ کو اختیار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں فلاہ عطا فرمائے فلاہ کہتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو اللہ کا ایسا قرب جس کے بعد دوری نہ ہو اس کو فلاہ کہتے ہیں اور یہ فلاہ بندے کو تقویٰ سے نصیب ہوتی ہے پھر اِنَّ اللَّهَ يُحِبَّ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ مُتَّقِي بندے سے محبت فرماتے ہیں جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهَ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی عمال کو قبول فرماتے ہیں جو متقی بندہ ہوتا ہے اس کی عمل اللہ قبول فرمالیتے ہیں اور جو کہ محتاط ہوتا ہے اس کی عمل اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں پھر جنت کی نعمتیں اللہ نے متقی لوگوں کے لئے رکھی ہیں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَادَ حَدَائِكَ وَعَنَابَ پھر متقی بندے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی مجلس اتا فرمائیں گے آپ سوچئے یہ کتنا بڑا انام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجلس ہوگی اور متقی لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَنَهَر فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِر اس اللہ احکم الحاکمین کی مجلس میں متقی لوگ بیٹھے ہوں گے چنانچہ ہمارے بزرگ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھ رہے آئی حضرت میں مسئلہ پوچھ رہے آئی ہوں کیا میں رات کے وقت اپنی چھت کے اوپر بیٹھی سوت کات رہی تھی تو بادشاہ گزرا گلی میں سے اور اس کے ساتھ لوگ تھے جنہوں نے لالتین پکڑے ہوئے تھے تو بادشاہ کا پیسہ تھا اور اس کی روشنی تھی اب روشنی پہلے کی نصفت تیز ہو گئی میں نے کام بند نہیں کیا میں کام کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی پھر بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں نے تو کچھ سوت کاتا ہے اور اس میں بادشاہ کی روشنی سے فائدہ بھی میں نے اٹھایا ہے اب مسئلہ یہ پوچھنے آئی ہوں کہ جو سوت روشنی کے اندر کاتا وہ حرام ہے یا پورا سوت حرام ہو گیا مجھے یہ بتائیے کہ پورا سوت حرام ہو گیا جو پوری رات میں کاتا ہے یا جو تھوڑا سا میں نے اس وقت میں کاتا تھا وہ حرام ہو گیا تو امام احمد انہمبر احمد نے اسے فرمایا ہاں تُو نے جو پوری رات میں کاتا وہ تیرے لیے جائز نہیں ہے تو وہ عورت چلی گئی کہ ٹھیک ہے میں اس کو صدقہ کر دوں گی استعمال نہیں کروں گی اب امام صاحب کے بیٹے نے بھی مسئلہ سنا وہ بڑا احران ہوا ابو جی آپ نے یہ کیسا جواب دیا اس عورت کا اپنا سوت تھا اور اس کا مال تھا حلال مال تھا وہ کات رہی تھی تو وہ اس کے لیے حرام کیسے ہو گیا تو امام احمد انہمبر احمد نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ عورت کون ہے تم جاؤ اور پتہ کرو یہ کس گھر کی عورت ہے پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے اس کو کیوں ایسا جواب دیا چنانچہ جب وہ گئے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ عورت جو تھی وہ بشرحافی رحمت اللہ علیہ کی بہن تھی اس نے آکے بتایا تو امام صاحب نے کہا کہ دیکھو وہ اتنے متقیب بزرگ کی بہن ہے اور وہ خود بھی متقیہ ہے اس متقیہ عورت کو میں نے یہ مسئلہ بتایا کہ تم نے جو روشنی کے اندر سوت کاتا وہ حرام تھا اور اس کی وجہ سے سارا ہی استعمال نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے اس لئے میں جواب ایسا دیا ایک وقت میں عورتوں کے اندر اتنا تکڑا ہوتا تھا آج کوئی خیال کرتے ہیں اس کا تو تکوہ کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا تاکہ انسان گناہوں سے بچ سکے اور جو بندہ چھٹ چھٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اسی کو اللہ بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرما دیتے ہیں اور جس کو جرت ہو گناہوں کی تو پھر اس کو بلایت کا نور کہاں ملے گا اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر توبہ کریں اور اللہ کے سامنے وعدہ کریں کہ یا اللہ آئینہ ہم احتیاط کی زندگی گزاریں گے گناہوں سے بچیں گے اور معصیت سے خالی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اس میں تو ہماری مدد فرما ہمارے لئے گناہوں سے بچنا آسان فرما اللہ کے لئے گناہوں سے بچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے حضرت سے یہ دعا سیند شاہ رمضہ نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے کہ جو لوگ فسق و حجور میں پڑے ہوتے ہیں اگر ان کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب بھی ہو جائے تو ان کو چہرے انور نظر نہیں آتا میں نے پوچھا حضرت ایسا کیوں ہوتا ہے فرمانے لگے وہ جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ان کی نظر کے اوپر ہجاب آ جاتا ہے وہ چہرے انور کو نہیں دیکھ سکتے بس خواب میں محوظ ہوتا ہے کہ زیارت ہوئی مگر چہرے انور کا دیدار نصیب نہیں ہوتا دیدار کرنے کے لئے نگاہ کا پاک ہونا ضروری ہے تو اس لئے ہزاروں مرتبہ دروشی پڑھنے کی بجائے جو اصل عمل ہے اس کو کریں نگاہوں کو پاک کریں جھوٹ سے زبان کو پاک کریں اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں کھانے کو پاک رکھیں نیت کو پاک رکھیں معاملات کو پاک رکھیں جتنا یہ پاک کی بڑھتی جائے گی اتنا نبی علیہ السلام کی زیارت کا نصیب ہونا زیادہ ہوتا چلا جائے گا اس تجربے کو آپ کریں انشاءاللہ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے متقیبندوں میں شامل فرمائے اور جو زندگی کے دن باقی ہیں تقویٰ اور احتیاط کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین